سورت الراف کی آیت نمبر 188 میں آپ علیہ السلام فرما دیجئے ہاں جی اس آیت کے مطابق کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں پتا نہیں تھی آپ صحابہ کو جنت کی شادت دیتے تھے جی یہ ہے کہ آپ خود سے غیب نہیں جان سکتے جب نبیل اسلام کو غیب کی خبر دی جائے وہ تو قرآن میں دیکھیں قرآن کا مقدمہ آپ نے ٹوٹیلٹی میں لینا ہے سورہ آل امران کی آیت نمبر 179 میں آیا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِرْرُسُلِهِ مِنْ يَشَا بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چون لیتا ہے ہمارا جو اختلاف ہے بریلیویوں کے ساتھ یا دیوباند کے ساتھ اس مسئلے میں دیوباند تو اہل عدیس کی باتیں سن کے کافی اتک بہتر ہو چکے ہیں لیکن آج کے پرانے دیوباندی بریلوی ایک جیسے کی دے رکھتے تھے وہ یہ اختلاف ہے کہ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ نبی کو ہر وقت ہر چیز کا پتا چل جائے جب اللہ بتاتا تھا تو پتا ہوتا تھا جب نہیں بتاتا تھا تو نہیں پتا ہوتا تھا علم الغعب کی ہم نفی نہیں کرتے جو نبی کا علم الغعب نہ مانے وہ تو کافر ہے نبی کا تو متنبی غیب کی خبر دینے والا ہے جو قرآن میں نفی ہے یہ وہ یہ ہے کہ آپ خود سے نہیں جانتے سوائے وہ جو اللہ آپ کو بتا دے یہ آپ سمجھیں علم الغعب پہ میری دو ویڈیوز ہیں ڈیڈڈ گھنٹے کی علم الغعب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ آپ یہ لکھیں یہاں مسئلہ نمبر سکس اے اور بی لکھیں نہ وہ کھل جائے گا